اسلام علیکم سٹوڈینٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کروموزومز اگر تو آپ چینل پر فرسٹ ریم ہے تو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر آنے والی انفرمیٹیو اور سائنس سے ریلیٹیڈ آپ کو نالج ملتی رہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر کروموزومز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے کروموزومز ہماری بوڈی میں کہاں پہ ہوتے ہیں سیل کے اندر نیوکلیس ہے ٹھیک ہے نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کروموزومز ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کروموزومز کہاں پہ ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کروموزومز کو کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا مطلب نیوکلیس کے اندر جو کروموزومز ہیں اس کی جو ٹرم تھی کروموزومز اس کو کس نے انٹروڈیوز کروایا تھا کروموزومز was introduced in 1888 by a german anatomist known as a wl dyer تو ایک anatomist تھا اس نے کیا کیا تھا انہوں نے یہ والی ٹرم کروموزومز کی جو ٹرم تھی انہوں نے انٹروڈیوز کروائی تھی کب کروائی تھی 1888 میں اور ان کا نام کیا تھا wl dyer نام تھا ٹھیک ہے تو کروموزومز کی ترم wl dyer نے کیا کی تھی انٹروڈیوز کروائی تھی اویہ کروموزوم is a thick ribbon like structure thick ribbon like structure مطلب ہمارے پاس کروموزوم موٹا ribbon کی shape کی طرح ٹھیک ہے مطلب for example آپ اس طرح mind میں رکھ لیں جس طرح gas کا pipe ہوتا ہے یا ایک normal pipe سمجھ لیں اس طرح ہمارے پاس thick ribbon موٹا ہوتا ہے ribbon کی shape کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور موٹا ہوتا ہے ribbon like structure ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس genetic information ہوتی ہے for example اس کے اوپر کوئی lineیں وغیرہ ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس کیا وہ contain کر رہا ہے genetic information تو وہ جو genetic information ہے آپ کو پتا ہے DNA اور DNA کس سے مل کر بتم بنا ہوتا ہے جین سے تو کروموزومز ہمارے پاس کیا ہے thick ribbon like structure ہے containing genetic information کیا contain کرتا ہے genetic information کو اب دیکھیں ہمارے پاس کروموزومز کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات اپنے کی والی یاد رکھنی ہے کروموزوم کی آگیا آپ اس کا ایک دفعہ structure دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کروموزومز ہیں دیکھیں کروموزومز کا structure یہ والا black black طرح کا ہمارے پاس بنوے où اوپر لکھاوایا اب دیکھیں یہ اس میں بتایا ہویا nucleus ہے nucleus کے اندر سے یہ چھٹے چھٹے یہ thread like دیکھیں آپ کو ایک ribbon like structure ہے اس کے اندر ہیں انہیں بتایا ہویا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کروموزومز ہیں تو اب ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں بیس پیرز ہیں کرومیٹن ہیں اب یہ جو ہمارے پاس یہ ریبن لائے گا اس کے اندر ہمارے پاس جنیٹک انفرمیشن ہے یہاں پہ جنیٹک انفرمیشن کیا ہوئی ہے یہ سٹور ہوئی ہے ان دی فارم آف ڈین اے اور ڈین اے کے اندر کیا ہے جینز ہیں جینز نے وہ سپیسیفک انفرمیشن سٹور کی ہوئی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے پیرنٹ سے چلڑن کو ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایکچلی ہم بات کر رہے ہیں تو کروموزوم کے اندر جو جینز ہیں یا ڈین اے اس کے اندر جو انفرمیشن سٹور ہے وہ ایکٹیزہ انہیریٹنس مٹیریل کرتی ہے تو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس انفرمیشن سرسری ہوتی ہے کہ اسی کی کوپیز بنائے اگر وہ اسی طرح جو اگلا سیل بننا ہے اسی کی جیسی انفرمیشن اگلے سیل میں ٹرانسفر ہو اگر اس سیل میں ہے کہ اس نے کیا کرنے ہیرنگ کا پروسنس کرنا ہے یا کوئی اور ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن کا پروسنس کرنا ہے تو سیل کا کیا کام ہے کہ اس نے اگلی جینریشن میں وہی فنکشن پرفارم کروانا ہے اگر پیرنٹس کا جو ہیر کلر ہے ٹھیک ہے پیرنٹس کا ہیر کلر اگر ہمارے پاس وائٹ ہے مطلب ایسا جینٹک مطلب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ آگے جس جس میں مطلب وہ جین رانسفر ہوگا وہ کیا کرے گا وائٹ ہی مطلب ہیر پروڈیوز ہوں گے اچھا کروموزومزار لوکیٹیڈ ان دا نیوگلیس میں نے آپ کو بتا دیا کروموزوم کا ہاں پہ لوکیٹیڈ ہوتے ہیں نیوگلیس کے اندر اگر اس کی سائز کی بات کریں تو ہر اورگینیزم کی تو ہم نہیں بات کرتے لیکن سپیشیز مطلب اگر یومن کے اندر اور انیملز کے اندر ہم دیکھیں تو الگ ہوگا منکیز کے اندر الگ گئے اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ انیمل ہیں ان کے اندر اس کا نمبر کیا ہوگا الگ ہوگا اس کے پاس ہے اور اس کا میکسیمم اس کا سائز کہتا ہے 0.25 to 30 مائکرو میٹر اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا لیکن اتنا ہوتا ہے کہ 0.25 to 30 مائکرو میٹر ایک ایوریج ہمارے پاس جو رہے ہیں جے ایک سپیشیز کے اندر دیر نمبر is constant اچھا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس same سپیشیز ہوتی ہیں for example یومن پاپولیشن کے ہم بات کریں تو اگر میں ہوں میرا بھائی ہیں یا آپ آپ کے بہن بھائی ان کا جو ہمارے پاس نمبر ہوگا نا کروموزومز کا وہ کیا ہوگا same ہوگا یومن کے اندر 46 ہے اور یہ ہر انسان کے اندر 46 ہے یہ نہیں ہے کہ change ہوگا اگر کوئی اوٹ سپیشیز ہے پلانٹ کی اگر مطلب میز کی ہم بات کریں آنین کی بات کریں ان کے اندر for example 30-40 ہے تو ان کی آل ادر جتنی سپیشیز ہیں ان کے اندر بھی number of chromosomes اتنی ہوں گا یہ نہیں ہے کہ change ہو جائے گا تو ہم دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے کہ جو نیماتورز ہیں سب سے کم جو ہمارے پاس number of chromosomes وہ کس کے اندر ہیں نیماتورز کے اندر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم یومن کے بات کریں تو یومن بوڈی کے اندر 46 chromosomes ہوتے ہیں اور پیجن کے اندر الٹی ہوتے ہیں ہاؤس پلائے کے اندر 12 ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دیکھیں ہاؤس پلائے پیجن یومن ڈیفرنٹ سبیشی سے بلونگ کر رہے ہیں تو ان تینوں کے اندر جو number of chromosomes یہ کیا ہے different ہے تو یہ بات اپنے یاد رکھنی ہے کہ chromosomes کی جو term تھی کس نے انٹروڈیوز کروائی تھی و ل ڈائر نے 1888 میں کروائی تھی اور chromosomes ہمارے پاس thick ribble like structure ہوتے ہیں جو genetic information کو store کرتے ہیں اور پھر یہ کہاں پہ located ہوتے ہیں نیکلیز کے اندر اور اس کا جو size ہے وہ vary کرتا ہے species to species تو ان کا جو مطلب same species کے اندر ان کا جو number ہے وہ constant ہے لیکن different species میں ان کا size کیا کرتا ہے vary کرتا اور number بھی vary کرتا ہے پھر ہم نے بتایا کہ جو نیما toads ہے سب سے کم number جو کر chromosomes کا دیکھا جائے تو نیما toads کے اندر ہے تو باقی other species میں یہ vary کرتا ہے یہ آگے اس کا structure دیا وہ ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں اسے نیمکلس کے اندر یہ ہیں chromosomes ہیں پھر انہوں نے یہ اس کا centromere بتایا یہ telomere بتایا مطلب جو tail ہے chromosomes کی یہ chromatids بتایا میں بیس پر پھر دیکھیں آگے پورا DNA کا structure اس طرح سے نا chromosomes کے اندر مطلب اس پورا اس کا overall view دیا تو اگر اس لیکچر سے related کوئی question ہے تو کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ